شبال خان اور سینگ کچھ اس طرح سے ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عید کا چاند نظر آگئے ہیں اب کل ہوگی عید تو سینگ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ہوں جرمنی میں اب یہاں پر عید کی جو نماز ہے اس بار نہیں ہو رہی اور کیوں نہیں ہو رہی جمعہ کی نماز ہوتی ہے باقی ساری نمازیں ہوتی ہیں چھے چھے لوگ کر کے ایک انہوں نے روم دیا ہوئے اس کو مسجد بنایا ہوئے وہاں پہ اعزان ہوتی ہے وہاں پہ نماز ہوتی ہے سبسین ہوتا ہے لیکن عید کی نماز کیوں نہیں پڑھنے دے رہے کہ اس لیے نہیں پڑھنے دے رہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بہت زیادہ سٹوڈنٹس آ جائیں گے تو ایس او پیس کو فولو نہیں کر سکیں گے جب زیادہ سٹوڈنٹس آ جائیں گے تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب اس بار جو عید کی نماز ہے وہ نہیں ہو رہی پہلے یہاں پہ ایک بڑا سا گراؤنڈ ہے وہاں پر عید کی نماز ہوتی تھی کافی زیادہ لوگ وہاں پہ کٹھے ہو کے عید کی نماز پڑھتے تھے اب کیا ہوا ہے کہ اس بار کرونا ہیں ڈرے ہوئے ہیں لوگ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر عید کی نماز نہیں ہونے والی تو اب اس بار عید کی نماز نہیں ہوگی تو اس سین کے ہے کہ اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں گے بھائی صاحب یہاں پہ دو رکھتے ہوتی ہیں اب وہ کس طرح سے ہے وہ دیکھ کر پوچھ کے کسی سے کہ کس طرح سے پڑھتے ہیں اگر اکیلے پڑھ رہے ہو تو اس کو ہم فولو کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ پاکستان کے اندر ہیں عید کی نماز ہو رہی ہے تو آپ لوگ انہیں ایس او پیس کا خاص خیال رکھنا ہے ایس او پیس کا خیال رکھنا ہے ماسک لگانا ہے اور عید نماز کے بعد لوگوں سے گلے نہیں ملنا لوگوں کی زندگیاں بچانی ہے اور اپنی زندگی بچانی ہے اپنے گھر والوں کی زندگی بچانی ہے تو ایس او پیس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تو میں نے کہا کیا یار آج چاند رات تھی تو لیڈی لائٹس ہی ہے یہ میں نے جلا دی پیچھے تو میں نے کہا یار چلو تھوڑا سا محسوس ہونا چاہیے گھر سے دور ہیں تو روشنی ہونی چاہیے روشن لگے کہ پتا چلے یار تھوڑا سا چاند رات ہے یہاں بے بھی آپ زیادہ نہیں لوگوں سے مل سکتے دس بچے کے بعد لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو چاند رات پھر اپنے کمرے میں یا جو اپنے کوریڈور کے دوست ہیں یا اس ہاؤس کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا سیلیبڈیٹ کیے ہم نے تو اس کے بعد اب سونے گڑائی میں تو میں نے سوچا یار آپ لوگوں سے بات کر لی جائے چاند رات کے بارے میں تو ایت تو کل اس طرح سے گزرے گی کوئی خاص ایمٹ نہیں ہے کہیں بائی نہیں جا سکتے تو ہم لوگوں کی یہ جرمنی میں اس طرح کیا ہے تو آپ لوگ کھانے کھائیں پاکستان کے اندر کھابے کھائیں منڈے کھائیں جو آپ کا دلگردہ کھائیں ہم بھی کھانا بنائیں گے یہاں پہ کل اور میں بھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ ہم لوگ ایت کے دنیا پہ کیا کر رہے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور انسٹاگرام پہ مجھے ضرور فولو کریں شوال فتح خان کے نام سے میرا انسٹاگرام آئی ڈی ہے وہاں پر جائیں مجھے فولو کریں اور ویڈیوز کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ اید مبارک